موسیقی 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 ہم نے ایسا تو آگا اس کی طانگ پر فیر لگا وہ بھی ترماؤں دڑب رہے اس کی پیٹی ہے وہ کہہ رہے شیشہ لے گا پین اس کو بھی فیر لگا وہ بھی تڑب رہی ہے ہمیں انساف چاہیے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہمیں انساف چاہیے ہمیں انساف چاہیے ہمیں جاندی لگا 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 نی وہ بھی نہیں رہیا جتنیا کو پلیٹا گریدیا لکھتا لگا موجودہ حکمت سے مطمئن ہے ان کے انصاف سے آپ مطمئن ہیں مطمئن جو اعلان کیا گیا انصاف کے حوالے مطمئن ہے جو لکی اچھے پچے دے گا ساتھا پائی شیرا مرکا اینا سونا بے مسو بیتنا رہے شادی بجا رہے دیں آپ میری بات سنیں میرے پہ چلیں میں صرف اتنی سی بات آپ کو کہنا چاہ رہی اور وزیر آزم کو اور وزیر آلہ کو اگر وہ مسلمان ہوتے نسلی ہوتے وہ مسلمان کا کبھی بھی خون نہ کرتے وہ تو ہندو سے بھی بتر تھے وہ تو کفر تھے کفر تھے تو ان کی شادت ہوئی ہے ہی نے ہاتھ جوڑے گا جو لے نا لے لو ہماری جانا ہمارے پہ کونے ہیں ہمارے پہ کونے ہیں انہوں نے بہت بہت تھے تو انہوں نے نکاب کیا تھا اگر وہ دہشت اگرد نہ ہوتے تو نکاب نہ کرتے اپن اوکے تو آتے ہیں نا دنیا کے سامنے مارتے ان کا جو طریقے کار تھا نا وہ طریقے کار یہ تھا کہ سب کو ریس کرتے اور اٹھانے میں لے جاتے ان کی تصدیق کرتے تسلی کرتے پھر جو دل میں آتا وہ کرتے لیکن تبدیلی تبدیلی چاہ رہے تھے نا تبدیلی 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 آگئی ہے ہمارے پہ کونے چکے آدمی کو بھی دشت قرار دے دیا جبکہ وہ اسلامی بھائی ہے ان کو شرم نہیں ہوتی انہیں پتہ کہ ان کے پیشے آنے والا کوئی نہیں ہے اس کو دہشت کرتے قرار دے دیں گے وزیراعظم کا کام بڑتا ہے ان کے خلاف نوٹے سے لینا ایسے سرے عم گولیاں مار کے مار دینا ایسے بندے کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے اس دنیا کی اوپر وہ کہہ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہم اندار دیں گے دو کروڑ وہ دو کروڑ دیر وہ کہا کسی نے نہیں ہے ہم سے کسی نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا صرف میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ دو کروڑ دیں گے کون کون آیا ملنے کے لیے ابھی تک تو بھی لہا تو کوئی نہیں آیا اور نہ کہتے ہیں ہم نے اس سے رابطہ کیا ہم دو کروڑ کا اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں نا میں تین کروڑ دیتا ہوں جس نے اعلان کیا ہے جو کہہ رہا میں دو کروڑ دیتا ہوں میں یہ گھر بیٹھوں گا اپنی چھوپ بیٹھوں گا جو طرح میرے کچھ پاس ہے میں سارا کچھ بیٹھ کے تین کروڑ پیاد جمع کروں گا اور میں اعلان نہیں کروں گا اور جس نے اعلان کیا اس کو مار کے صرف پانچ منٹ بعد اس کی فیملی کو میں دوں گا کہ یہ آپ کی قیمت ہے میرے بھائی بھی اچھا ہے میرے بھائی کی دو کروڑ قیمت لگا رہے ہیں یہ میری پوری فیملی دو کروڑ کی تھی یہ مجھے بتایا یہ کمت کیا ہے ہماری ایک بہت فائز ہے ہماری ایک بہت فائز ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے آپ کیسے مل سکتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا مل سکتے ہیں آپ کی بات کر رہی ہیں ایسے سرعام ان کو بھی فیل لگنے چاہیے اور ایسے ہی ان کی موت ہونی چاہیے جو اچھا ہے بچوں کو یا بھرس کر کے گئے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے ایسا میڈیا کے سوا کوئی نہیں ہائلیک کر سکتا میڈیا کے سوا میڈیا کے سوا کوئی بھی کسی بات کو نہیں پھلا سکتا کہتے ہیں میری تینوں بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں جا کے پٹرول بام میں گاڑی میں بٹھا گے پٹرول بام میں چھوڑ دیا اور اس کی بین کہتی بھائی مجھے بوک لگی ہوئی ہے میں نے کھانا کھانا مجھے کھانا لا دو تو پھر بھی پھر وہاں سے لے گئے کوئی اچھا سا بندہ آیا اس نے اس کی ٹانگ پر باندھی اور اس کو ہسپیٹل لے گیا وہ ہسپیٹل گئے پھر بھی ان کو پکڑ کے پھر وہاں لے آئے تو اب میرے 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 پاپا کو بچے مل گیا ہمیں وہ چاہیے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ان کو خود دفاس ہی دے گے جے سوڑے نے میرے چاچو میری آنٹی اور میری آنپا کو مارا ویسے ہم ان کو گولیاں بے حساب چاہیے میری آنٹی کی آنکھوں سے میری آنٹی کی آنکھوں میں گولیاں ڈا ان لوگاں گولیاں ماری ان لوگاں میری آنٹی کی آنکھیں نکال رہی مرے چاچو کہتے ہیں میرا مجھ سے گاڑی لے لو مجھ سے پیسے لے لو ہمارا زیور لے لے لو سب کچھ لے لو پر ہمیں چھوڑ دو ہم سب کو چھوڑ دو پھر بھی نہ انہوں مسوم بچی پر یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کے ششے بلیک تھے انہوں نے میری کزن کو باہر نکالا اس کے خود چھے پیان مارے ہیں یہ گاڑی کے ششے بلیک تھے گاڑی پر نمبر برینڈ نہیں لگی تھی کہ ہمیں بھی مارے پہ رہے تھے ہم بچے جائیں ان کی گاڑی پر ہم نے خود دیکھا تھا ان کے بینی گاڑی پر نمبر برینڈ لگی تھی ہمارے گاڑی جب آئی باہر دیکھا ہمارے چاچو کہتے ہیں ریبات تو ناتی تو تھی رہ گی تو جانا ہے تو کہتی ہاں چاچو اسی جانا ہے اسی چلنے گاڑی میں نے خود دیکھی ان کی نمبر برینڈ لگی ہوئی تھی تو ان کی کیوں نہیں لگے تھے ان کی نہیں لگے تھے ناظرین یہ فیملی انتہائی غنصدہ ان کے بچے اتنے ووکل سب کو معلوم ہیں عریبہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے ہادیہ کے بارے میں امیر کے بارے میں اپنے چاچو خلیل کے بارے میں ہر بچہ یہاں پر اپنے چاچو کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے ہر عورت یہاں پر اپنے بھائی کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے امیڈ نے کیا بیانات دیئے ہیں کس طرح سے آہو اور سسکیوں کے ساتھ انہوں نے اپیل کی پولیس والوں سے کہ ہمیں معاف کر دیں یا ہماری آپ تلاشی لے لیں ہونا یہ چاہیے تھا کسی نامعلوم مقام پہ لے کر جا کہ ان کے ساتھ تفتیش کی جاتی جی آئی ٹی کا کھا جا رہا ہے یہاں پر لوگوں کے لیکن ان کو اس بارے میں بھی انصاف نہیں ہے دو کروڑ لینے کو لے بھی تیار نہیں ہے ان کو تحریک انصاف کی حکومت سے بہت زیادہ شکوے ہیں تبدیلی سے بہت زیادہ شکوے ہیں بہت زیادہ شکایت ہیں تبدیلی جیسی وہ چارے تھے آپ لوگوں نے ووٹ تبدیلی کو دیئے تھے ایسی تبدیلی ایسی تبدیلی پر لانت میں ہیتے ہیں ہم ایسی تبدیلی آئی مران کا ایسی تبدیلی آئیو مران کا ایسی تبدیلی لیاندیو سانو پر باز کرتا ابھی تک یہ فیملی ساری ایک چھت کے نیچے موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کپتان سے لے کر کھلاریوں تک کوئی بھی یہاں پر ان کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے لیے یا پھر دکھوں میں شامل ہونے کے لیے کس طرح سے ہم یہاں پہ ان کے درمیان موجود ہیں کوئی نہیں آیا کوئی آیا ابھی تک ابھی تک کوئی نہیں آیا کوئی جھوٹا دلاسہ دینے نہیں آیا کہ بھائی پون پہ بھی نہیں ہم نے کسی سے کیا کہ بھائی آپ کے ساتھ اتنا بڑا سانیاں ہوا میں دھوک ہے کوئی ہمارے دھوک میں شریک نہیں ہوا ڈبان موزدار صاحب وہ چاہید ادھر ہسپٹل لگ شاہد میں گیا ہے وہ بھی اپنے تصویریں بنوائی ہیں تصویریں بنوائی ہیں تصویریں بنوائی چلے گا مہیر دیکھیں بھی نہیں مہیر کی طرف تو گئی نہیں وہ بچے سوئے بچے کو اٹھایا صرف پچھے نے اتارنے کے لیے آیا تھا کہ میں آگے ہوں میں ہو کے چلا گیا مہیر کو فائر لگی ہوئی تھی امیر کو کپڑا بھی باندھا کسی نے کہ کسی کسی سریلین نے چھے بجے تک پٹی نہیں کی گئی اس کے ہوسپٹل میں وہ یاسی اس کو رہا ہے جو کسی آدمی باہر والے نے جو کپڑا بیٹھا تھا وہ چھے سات بجے تک وہ ہی رہا ہے پھر میں نے یہ روڈ بھلا کیا ہے تجاز کیا میں نے ادھر پورے روڈ پہ میں نے یہ پیل کی کو دھا رہا اس کو تو پٹی کر دو اس کو تو بچا لو پھر جا کے انہوں نے اس کو پٹی کی ورنہ وہ بچارا رو رہا تھا چاچو میرا کچھ کر لو چاچو میرا دنگی جو شادی تھی وہ بھی آپ کے موٹھو دیں بھائی کی شادی آپ کے شادی تھی وہاں بھائی کی شادی پہ جا رہے تھے یہ دیکھو اس نے کافروں نے کتنا ظلم کیا چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے تھے پر کتنی خوشیاں لے کے جا رہے تھے انہوں نے ان سے خوشیاں چھیل لیا ہمیں ہمارا کیا بنا ہوگا ہمارے پیچھے کیا بنا ہوگا ہمارے گھر میں خوشیاں تھی اب جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے ہمارے گار میں ادھر بھی کیا ہو رہا ہے جیسے ہم ادھر رو رہے ہیں ادھر بھی ایسے عوام رو رہی ہے ہمیں بس ایک ہی بات ہے ہمیں انصاف چاہیے ان قاتلوں کو ہمارے سامنے پھنسی دی جائے بس یہ ہی ہم کہتے ہیں چھوٹی بچی تھی اس کے ہاتھ پہ گولی لگی گولی لگی ہے گولی لگی ہے وہ بھی چھ بجے تک اس کا زخم کھولا رہا دونوں بچوں کے بعد میں پٹی کی گئے چھے صاحب جب ہم نے درنا کیا تھا وہ بھی کسی گرہ چلتے نے پٹی باندی پٹی کی ہے یہ پولیس والے اٹھا کے لے کے ٹھالے کے اندر جا کے انہوں نے آگے پٹرول بام کے پر اتار دیا ہم بعد میں پتہ میڈیا سے پتہ لگا کہ اس طرح گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے بعد میں ہم ادھر مامو میرے گین جا کے ڈونڈتے رہے ہیں ادھر گاڑی کے اندر لاشے پڑی ہیں بچے ہمیں مل نہیں رہے تھے بعد میں پتہ چلا اس طرح کہ پٹرول بام پر بچوں کے انہوں نے چھوڑ دی اپٹرول بام والوں ساتھ بھی مامو کے گاڑی کے پاس ہے جہاں پہ فائرنگ پہ رہا ہی تھی یہ اس طرح کہ ہمارے محافظ ہیں اگر محافظ ہمارے اس طرح ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم کیسے انساوہ مانگے کے کدھر جائیں گے ہمارے محافظ ہی دائشتے ہیں جو اینی شاہدین ہے نا وہاں پہ اس لڑکے کے بقول یہ تھا کہ یہ پانچ منٹ انہوں نے گاڑی کے اوپر فائرنگ کی ہے فائرنگ کرنے کے بعد یہ ایک بار چلے گئے ہیں بچوں کو نکال کے لے کے چلے گئے ہیں پورے بیس منٹ کے بعد دوبارہ ان کی گاڑی آئی ہے گاڑی میں سے لاشیں نکالنے کے لئے میں وہاں پہ جائے وقوا کا میں نے معینہ کیا میں وہاں پہ گیا ہوں میں نے وہاں سے بلرز کے جو کیفتیں وہ اکٹھے کی ہیں یہ بلرز کے کیفت وہاں سے میں نے اکٹھے کی ہیں اور اس کے بغول کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بلرز کچھ بھی نہیں ہے اس سے کئی گناہ زیادہ بلرز جو وہاں سے اکٹھی کر کے عوام لے گئی ہے اور یہ بلرز وہاں سے مجھے ملی ہے ہماری دماغ کے اندر ہماری دماغ کے ماری میری ریبا کے ماری چول وہ تیرہ سال کی بچی دی ہماری آیا اس کو عریبا اور عمر کو نکال کے کہتے چلو ہم ان کو لے کے اور جھاڑیوں میں پھینک کے آتے ہیں لیکن نہیں پھر دوبارہ لے آئے اور پہلے سب سے اینڈ پر عریبا کو مار دیا لوگوں نے پھر رہو میرے کزن کے عمر وزیرالہ پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل پانچ بجے تک شام پانچ بجے تک ہمارے بہتر گھنڈے پورے ہو جائیں گے تو میڈین ان سے سوال کیا ہے کہ آپ ان کو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو پھانسی دینی ہے تو انہوں نے کہا ایسے کیسے پھانسی دے سکتے ہیں تو وہ ایسے کیسے مار سکتے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں بتائیں نہیں مارنے کا ہی پتا ہے سب کو مارنے کا پتا ہے کل آگے کھڑا کریں بھائی یہ بندے ان سے گلتی ہوئے جو آپ نے کرنا ہے معاف کرنا ہے معاف کرو ان کو گولیاں مارنی ہے جہاں ہم ان سے گنس لو ان کو مارو وہ مجھ پہ ہے میں ان کو چھوڑوں مارو میرے سامنے کے لائیں مجھے یہ انصاف ہے میڈیا پہ شو کریں بندے جو ہے تھے یہ نام بھی ان کے میڈیا کے اوپر شو کریں تتفین ہو گئی ہے خلیل صاحب ان کے اہلیہ اور ان کے تتفین ہو گئی ناظرین اندر موجود تمام اہلے خانہ سے ہم بات کر چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچے کس طرح سے تڑپ رہے ہیں ماں کس طرح سے رو رہی ہیں بھائی کس طرح سے دعائی دے رہے ہیں یہ تمام مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو پولیس کی کار کردگی رہی پولیس کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اصل تہشت گردوں کو کیسے پکڑنا ہے اور شہریوں کو محفوظ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر طورت سی بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کہیں مجھ جائے ہمارے ساتھ رہیے